کیا آپ نے کبھی ایک ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جو اپنی میسٹیریسنیس اور خطرناک سٹوریز کی وجہ سے مشہور ہو ایک ایسی جگہ جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے جہاں کا ہر کونہ ایک راز چھپائے ہوئے ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جمون لائٹ ہاؤس کی جو کی ایٹلانٹک اوشن کی تیز لہروں اور گہرے پانی کے درمیان ایک حیران کر دینے والے نشان کی طرح کھڑا ہے یہ لائٹ ہاؤس نہ صرف سمندر سفر کے لئے ضروری ہے بلکہ اس کے پیچھے چھپے راز اور کہانے سن کر آپ کے رانگٹک کھڑے ہو جائیں گے اس لائٹ ہاؤس کو آخر کیوں بنایا گیا کیا واقعی یہاں پر کام کرنے والوں کو عجیب و غریب سائے اور بہت ہی عجیب و غریب آوازیں محسوس ہوئی ہیں اور وہ لوگ کہاں گئے جو لائٹ ہاؤس میں غیب ہو گئے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمون لائٹ ہاؤس کی ان کہانیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پیچھے کافی بھیانک راز دفن ہے ہم جانیں گے کہ یہاں کام کرنے والے لوگوں کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو تیار ہو جائیں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے کے لئے جہاں ہر موڑ پر ایک نیا راز آپ کا انتظار کر رہا ہے کیا آپ تیار ہیں اس خطرناک سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کے لئے اگر ہاں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں کہ جمون لائٹ ہاؤس کے پیچھے کیا چھپا ہے جمون لائٹ ہاؤس ایک دور دراز اور پور اسرار جگہ ہے جو ایٹلانٹک اوشن کے جوش مارتے پانیوں میں قائم ہے جمون لائٹ ہاؤس اٹھارہ سو کی دہائی میں اس وقت تعمیر کیا گیا جب سمندری سفر میں بہت زیادہ اضافہ ہوا یہ وہ وقت تھا جب شب کی مدد سے تجارت اپنے اروج پر تھی اور سمندری راستے دنیا بھر کی تجارات کا ذریعہ تھے جمون لائٹ ہاؤس ایک خاص جگہ پر ہے جہاں ایٹلانٹک اوشن کی خطرناک لہریں اور خطرناک چٹانے شپس کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہیں بلکہ یہ چٹانے اور لہریں آج سے کئی سال پہلے شپس کے تباہ ہونے کا ذریعہ بنیں جمون لائٹ ہاؤس کی تعمیر کا مقصد شپس کو ان خطرناک علاقوں سے بچانا تھا جہاں کئی بار شپس تباہ ہو چکی تھی یہ لائٹ ہاؤس شپس کے لئے ایک گائیڈ کے طور پر کام کرتا ہے انہیں سیف راستہ دکھاتا ہے تاکہ وہ تباہی سے بچ سکے اور انہیں چٹانوں اور کم گہرے پانیوں سے بھی بچاتا ہے اس کی روشنی کئی میل دور سے دیکھی جا سکتی ہے جس سے شپس کو رات کے وقت اور دھند میں بھی راستہ مل جاتا ہے دوستو ہم آپ کو ایک راز کی بات بتاتے چلیں کہ جمون لائٹ ہاؤس کی تعمیر کے پیچھے کئی میسٹیریس سٹوریز بھی مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر کے دوران کئی مزدوروں کی جان بھی چلی گئی اور بہت خطرناک طریقے سے لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے اور یہاں عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت حیران کر دینے والی لائٹس اور سائے کو بھی دیکھا ہے جبکہ کچھ نے کہا ہے کہ انہوں نے عجیب و غریب آوازیں بھی سنی ہیں جو کہ واقعی ایک ڈراؤنی بات ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص جمون لائٹ ہاؤس میں کام کرنا چاہے تو اس کے لئے ایک زبردست ایکسپیرنس ہو سکتا ہے یہاں کام کرنے والوں کی سیلریڈ لاکھوں ڈالرز بلکہ میلین میں بھی ہو سکتی ہے یہاں کام کرنے والے افراد کو شہر سے دور ایک سکون ملتا ہے یہ جگہ قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ہے یہاں کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں کو بہت بڑی زمداری کا احساس ہوتا ہے انہیں یہاں کے انسٹورمنٹ اور لائٹ کے ارینمنٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو کہ ایک چیلنجنگ مگر سیکھنے والا ایکسپیرنس بھی ہے یہ کام نہ صرف پرسنل ڈیولپمنٹ بلکہ ایک سٹرانگ پرسنلیٹی بھی ڈیولپ کرتا ہے جمون لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں کو قدرتی محول میں رہنے کا موقع ملتا ہے جہاں وہ فطرت کے قریب رہتے ہیں اور بناوٹی زنگی کے پریشر سے دور رہتے ہیں لیکن جمون لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں کو بہت سارے نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں ان نقصانات میں سب سے بڑا نقصان اکیلہ رہنا ہے یہاں کام کرنے والوں کو اپنے فرینڈز اور فیملیز سے دور رہنا پڑتا ہے بعض اوقات یہ اکیلہ رہنا ڈیپریشن اور دوسرے ذہنی مسائل کی وجہ بھی بن سکتا ہے جمون لائٹ ہاؤس ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں موسم کا بہت زیادہ خراب ہونا ایک عام سی بات ہے تیز ہوائیں بہت زیادہ بارشیں اور سمندری طفان جمون لائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں کے لئے چیلنجنگ حالات پیدا کرتے ہیں ان حالات میں کام کرنا نہ صرف فیزیکل بلکہ منٹلی طور پر بھی انسان کو تھکا دیتا ہے جمون لائٹ ہاؤس میں زندگی گزارنے والے افراد کو بہت کم وسائل میسر ہوتے ہیں یہاں کی بیسک ضروریات جیسے کہ خوراک پانی اور بجلی کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہاں کام کرنے والوں کو خود ہی مسائل کا حل کرنا پڑتا ہے جو کہ ورکرز کے لئے بہت مشکل ہے جمون لائٹ ہاؤس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کئی ورکر پور سرار طور پر غائب ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی سراغ بھی نہیں ملا یہاں کام کرنے والے افراد کا اچانک غائب ہو جانا لوگوں کے لئے حیرانی اور خوف کا بیعت ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جمون لائٹ ہاؤس اسیب زیادہ ہے انہوں نے یہاں عجیب و غریب سائیوں اور آوازوں کو محسوس کیا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں کے کچھ کمروں میں داخل ہوتے ہی انہیں سردی کا احساس ہوتا ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ خوف زیادہ کر دینے والی بات ہے جمون لائٹ ہاؤس کو ایک ٹورسٹ لوکیشن میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جگہ اپنی خوبصورتی اور مسٹیریزنس کی وجہ سے ٹورسٹ کے لئے اٹیکٹیو بن سکتی ہے جمون لائٹ ہاؤس کے خاص انوائرمنٹ اور اس کی خصوصیات ریسرچر کے لئے دلچسپی کا بحث بن سکتی ہے اس کے ذریعے ناصر سمندری زندگی کے بارے میں مزید جانا جا سکتا ہے بلکہ انوائرمنٹ کے مسائل کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے جمون لائٹ ہاؤس ناصر ایک ہسٹریکل احمد کا حامل ہے بلکہ اس کی مسٹریز اور انٹریسٹنگ سٹوریز اسے اور بھی منفرد بناتی ہیں یہاں کام کرنے والے افراد کو نہ صرف کئی فواید ملتے ہیں بلکہ نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لائٹ ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے جہاں تنہائی سخت موسم اور محدود وسائل کے باوجود ایک خاص طرح کا ایکسپیرنس بھی ملتا ہے فیوچر میں یہ مقام ٹورسٹ کا سنٹر بھی بن سکتا ہے جمون لائٹ ہاؤس کی کہانی اور اس کے پیچھے چھپے راز ہمیشہ لوگوں کو حیران کر دینے والے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک جمون لائٹ ہاؤس کے بارے میں ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنا تھا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں